نصیم شاہ نے افغانستان کا خواب ایک بار پھر چکنا چور کر دیا پاکستان ایک بار پھر دنیا کی نمبر ون ٹیم بن گیا افغانستان کی جیت کے بیچ میں سب سے بڑی رکاوٹ نصیم شاہ ہے جی ہاں آصف کا بدلہ شہداب کا بدلہ سب کا بدلہ لے گا پاکستان کا دادا نصیم دادا بے مانی کرنے والوں کسار اللہ نے جکا دیا دوستو ایسے کام کرنے ہی نہیں چاہیے کہ بعد میں رونا پڑے پاکستان ٹیم کی شاندار کامیابی بابر آزم کی کپتانی میں پاکستان ایک بار پھر نمبر ون ٹیم بن گئی ایک تم نے پلیننگ کی نو بال نہیں دی شہداب کو غلطہ اٹ گیا لیکن تم یہ بات بھول گئے افغانیوں عزت دینے والی صرف اللہ کی ذات ہے جی ہاں دوستو پاکستان نے افغانستان کے خلاف دوسرا ونڈے بھی جیت لیا افغانستان نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے تین سو رنز کا بڑا پہاڑ کھڑا کیا لیکن جواب میں پاکستانی کرکٹ ٹیم نے یہ ٹارگٹ نو وکٹو کے نقصان پر چیز کر لیا لیکن اس میں ایک دلچسپ بات بھی ہے کہ آصف علی جو کہ اس میچ میں نہیں کھیر رہے ان کی جواب ہے شہداب خان کھیر رہے تھے شہداب خان اچھی بیٹنگ کر رہے تھے اور شہداب خان نے آپ کو پتا ہے کہ پینتیس بال پہ اٹھالیس رنز بنایا ہے لیکن ان کو فضل الحق فاروقی نے جب گیند کروانے کے لیے آئے تو شہداب خان سے باہر تھے تو ان کے ساتھ چیٹنگ کر کے ان کو غلط آؤٹ کیا پھر اس کا بدلہ نسیم شاہ نے لیا جنہوں نے آخری آور میں چوکوں کی برسات کر کے ایک بار پیر پچھلے میچ میں ہونے والی افغانستان کے ساتھ جڑب کی یاد تازہ کر دی اور افغانیوں کو پچھاڑ کر پاکستان کو ایک وکڑ سے میچ جتوا دیا یوں سیریز میں پاکستان کو صفر دو کی برطری حاصل ہے اور پاکستان اوڈی آئی کی نمبر ون ٹیم بن گیا ہے پاکستان میں جشن کا ساتھ ہر طرف نسیم شاہ چھایا ہوا ہے